بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک بہت امپورٹن ٹاپک پہ ہے ہم لوگ جب ہم لوگ جب ڈپریشن میں انزائٹی میں پینک اٹیکس میں آتے ہیں تو ہم کسی سائیکیٹریس کے پاس جاتے ہیں تو سائیکیٹریس کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہم انہیں اپنی ساری کنڈیشن بتاتے ہیں تو وہ ہماری ساری کنڈیشن کو سننے کے بعد کچھ میڈیسن لکھ کے ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیسن کس لیے ہیں تو وہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیمیکل ایم بیلنس ہوتا کیا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتہ کرنا ہے یہ کیمیکل ایم بیلنس کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو بیلنس کرنا ہم کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انڈ تک دیکھیں اور اس کو سمجھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے میں نے جو کیمیکل ایم بیلنس کے بارے میں چیزیں سرچ کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرا بھی ایک وقت تھا کہ بہت بڑا یہ سوال تھا کہ کیا کیمیکل ایم بیلنس کو ہم نیچرلی بیلنس کر سکتے ہیں ایسے کچھ ویز ہیں کہ جن سے ہم ان بیلنس کو ایم بیلنس کو ہم بیلنس کر سکیں اور ہمیں میڈیسنز اور ان چیزوں سے خود کو بچا سکیں یہ وہ ایک سوال ہے جو میرے خیال سے جو بندہ بھی میڈیسنز سے تنگ ہے وہ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے تو یہ کچھ سیریز بنے گی ویڈیوز کی جس میں جو ہے وہ مختلف طرح کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے ویز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے نیچرلی آپ کر سکتے ہیں ان ایم بیلنس کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں آج سے چار سال پہلے جب میں نے یہ چینل بنایا تھا تو مجھے تو بہت زیادہ دشواری کرنا پڑی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سچ میں جو مجھے اس طرح سے نہیں چیزیں پتا تھیں لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ پتا چلیں اور میں نے چار سال پہلے بھی لوگوں کو بھی یہ چیز کہی تھی اور خود بھی یہ چیز مان لی تھی کہ انسان خود پہ ٹائم لگائے خود پہ اینرڈیز لگائے خود پہ افرٹس لگائے خود پہ جو ہے وہ سپینڈ کرے پیسہ سپینڈ کرے تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے کیونکہ انسان کی مین پرڈیکٹ جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے لیکن انفورشنٹلی بہت سے لوگوں نے اس بات کو اس ٹائم مانا بہت سے لوگوں نے نہیں مانا انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ اتنا کھل کے یہ چیزیں نہیں تھی لیکن اب آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی آپ بہت سے آپ کو خود یہ چیزیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ میڈیسنز کے ساتھ خود سے بھی کچھ کوشش کریں ورنہ اکثر جو ہوتا تھا پہلے جب میرے دور میں تھا تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ یہی چیز کہتے تھے ایون گصہ کرتے تھے کہ جی آپ کو میڈیسن کھانی چاہیے آپ ڈاکٹر نہیں ہے میں ڈاکٹر بس یہ چیزیں وہ کہتے تھے اور اس کے لابہ کوئی چیز بنی کہتے تھے لیکن انفورشنٹلی آپ لوگ بہتر رہے ہیں سوچ بہتر رہی ہے کیمیکلیں بیلنس ہوتا کیا ہے اس کو سمجھ لے کے لیے پہلے ہمیں نویس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا ایک چھوٹا سا آورویو دے دوں گا نویس سسٹم کا نرویس سسٹم جو ہے ایک بہت کمپلیکس سسٹم ہے جیسے ڈیجیسٹیو سسٹم ہے ریسپریٹی سسٹم ہے یورینری سسٹم ہے مسکولر سسٹم ہے لمپاتھیک سسٹم ہے اس طرح کے گیارہ سسٹم اور گیارہ سسٹم سب سے کمپلیکس سسٹم نرویس سسٹم ہوتا کیا ہے اب اس کا چھوٹا سا آورویو دیں گے سنٹرل نرویس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اس کے دو پارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے برین ایک ہوتا ہے سپائنل کارٹ آپ نے کوئی گرم چیز دیکھی آپ کو نہیں پتا تھا گرم ہے تھنڈی ہے پانی کی مثال لیتے ہیں آپ نے ٹچ کیا گرم تھا آپ کو فوراں سے پہلے آپ کے سگنل ملا کہ اس کو پیچھے ہٹا لو ایک چیز ہاتھ نے ٹچ کی یہاں سے سگنل آیا آپ نے ہاتھ ہٹا لیا یہاں سے سگنل یہاں کیسے گیا یہاں سے یہاں تک کا جو سلسلہ تھا جو سسٹم تھا جو سگنل یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوا وہ ہمارے اندر وہ نوز نے ٹرانسفر کیا یہاں کی ٹپ سے لے گئے یہاں تک نوز ہماری پوری بارڈی میں نوز ہیں ایک انسان کے اندر تقریباً ایٹی سکس بلین جو ہے وہ نوز ہوتی ہیں اتنی زیادہ نوز ایک انسان میں پائی جاتی ہیں اور یہ بڑی تیزی سے کام کرتی ہیں دیکھیں آپ نے ایسے ہاتھ لگایا اور ایسے ہاتھ پیچھے کر لیا تو یہاں سے یہاں تک کا جو سلسلہ تھا میسیج کو ٹرانسفر کرنے کا وہ نوز نے کیا اب جو نوز ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیج کو ٹرانسفر کرتی ہیں اب نوز کے اندر جو ہے وہ نیورونز ہوتے ہیں اور نیورونز جو ہوتے ہیں وہ بسیکلی میسیج کو ٹرانسفر کرنے کا کام کرتے ہیں نیورونز ملکہ نوز بناتی ہے اور نوز ملکہ ایک سسٹم بناتی ہے اب نیورون جو ہوتی ہے ایک نیورون جو ہوتی ہے میں اس کے آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس کے جو ہیڈ پارٹ ہوتا ہے دینڈرائٹس ہوتے ہیں تو دینڈرائٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کی جو ٹپ ہوتی ہے جو اس کا لاسٹ اینڈ ہوتا ہے ادھر ایک اگزون ٹرمینل ہوتا ہے اگزون ٹرمینل ہیڈ سے لے کے اور ٹرمینل تک اگزون ٹرمینل تک یہ ایک نیورون ہوتی ہے اب اس ایک نیورون کے بیچ میں ایک جنشن آتی ہے چھوٹی سی سپیس چھوٹی سی خلا چھوٹا سا جوڑ اس جوڑ کو سائن ایپ کہتے ہیں اور اس جوڑ کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے جسے نیورو ٹرانس میٹرز کہتے ہیں اور یہی وہ کیمیکل ہوتا ہے جو یا تو کم ہوتا ہے یا تو زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے ایک ہارمون ہوتا ہے سیروٹونین جسے خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے آپ نے بہت سا سنا ہوگا اس لفظ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایم بیلنس ہوتا ہے تو یا تو انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے یا تو وہ اتنا خوش یا تو جتنا اسے خوش ہونا چاہیے وہ اتنا خوش ہوتا ہی نہیں تو یہ وہ کیمیکل ہوتا ہے یہ وہ نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں جو یہ سب چیزیں اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب جو نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ ٹائپس پہ ہم بات کریں گے اور کیا ان کو ایم بیلنس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز سمجھے ذرا اب میرا جو سوال تھا وہ بڑا تھوڑا سا سمپل سا تھا بچکانہ سا تھا اور میں ایک خیال سے ہر بندے کا ہوگا جو ہم کسی سائی کریٹریز سے کرتے ہیں کہ سر آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کیمیکل ایم بیلنس ہے وہ کتنا ہوا ہے اگر میرے اندر سیروٹرنین کی کمی ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے اس کے لیے مجھے کتنی چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا اور اگر ڈوپامین کی کمی ہوئی ہے جس میں اگر میں نیرو ٹرانس میٹرز کی بات کروں یہ میجر میں آپ کو کچھ نام بتا جاتا ہوں آپ کو سیروٹونین، ڈوپامین، آکسیٹوسین اپائن فرائن، نور اپائن فرائن گابا جو کہ ایبریویشن ہے گاما امینو بیوٹریک ایسڈ گلوٹامیٹ جو ہے وہ اور کیمیکل اور نیرو ٹرانس میٹرز ہیں تو میرا جو سوال تھا دور صاحب سے تو وہ میں پوچھتا تھا کہ جو مجھے بتائیں گے کہ وہ کیمیکل ایم بیلنس جو ہے وہ کتنا ہوا ہے اور لائک اس کی کوئی کوانٹیٹی ہے اگر آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میئر کیمیکل ایم بیلنس ان ہیومن برین تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی وہاں کوئی ایسا جو ہے وہ ریزلٹ ملے گا جس میں وہ جو ہے گوگل آپ کو بتا سکے کوئی ایکوریٹ آج تک کی جو ہے وہ دور میں بن سکی ایسی کوئی چیز کے جس سے ہم اگزیکٹ وے میں پتا کر سکے کہ یار یہ کیمیکل ایم بیلنس ہے کتنا ہے اگر یہ ایکسٹرا ہے تو کتنا ہے اور اگر یہ کم ہے تو کتنا ہے کیسے پتا چلے گا تو ایل اس کے لیے ابھی تک کوئی جو ہے وہ آلہ نہیں بن سکا نہ ابھی تک جو ہے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ مارکٹ میں آ سکی ہے جب آئے گی تب دیکھا جائے گا کیمیکل ایم بیلنس ہوتا کیسے ہے اب کیمیکل ایم بیلنس نیچرلی ہم پورا کیسے کرتے ہیں ہوتا کیسے ہے یہ بات کا سوال ہے پہلے پورا کیسے کر سکتے ہیں جب آپ پورا کیسے کر سکتے ہیں سمجھ جائیں گے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو ہم اپنا کیمیکل ایم بیلنس کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نید ہے نید آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرتی ہے یہ آپ بلے گوگل پہ سرچ کر لو جہاں مرضی سرچ کر لو شرط یہ کہ کوئی ایتھنٹک ریسرچ سے آپ پڑھنا اور ایون تو میں نے جب NLP کے بارے میں پڑھا نیورو لینگویسٹک پروگرامنگ کے بارے میں پڑھا میں نے مختلف لوگوں کو پڑھا جب میں نے مختلف لوگوں کو پڑھا تو ان کی مختلف ریسرچز تھی اب مدب وہ میڈیسنز کی طرف نہیں انسان کو بیچتے تھے وہ اس چیز کے طرف بیچتے تھے کہ یار آپ خود کچھ سے کر سکتے ہو آپ خود پہ انویسٹ کرو تو آپ کر سکتے ہو بہت سی چیزیں پڑھ کے میں نے اینڈ پہ ریلائز کیا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے اور میں نے خود خود پہ لگائے خود پہ لگاؤ تو صحیح ایک دن سو کے کہتے ہو میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا تو نین بہت اہم کردار ہے ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے کیونکہ ڈائیٹ میں پروٹینز کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے جتنے بھی کیمیکل آپ کی جتنے بھی کیمیکلز ہیں جتنے بھی نیورو ٹرانس میٹرز ہیں پروٹین بیس ہوتے ہیں تو اگر آپ کی پروٹینز انٹیک زیادہ ہوگی اور اچھی ہوگی اور ڈیجسٹیو سسٹم آپ کا ٹھیک سے ہوگا اور آپ ان کو ٹھیک سے ڈیجسٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا جو کیمیکلز ہے وہ جلدی سے بیلس ہو جائے گا ڈائیٹ پھر اس کے بعد ایکسرسائز ورکوٹ آپ کا ہونا بڑا ضروری ہے پروپر بلیوز ہونے بڑے ضروری ہے تھوٹس مینجمنٹ ہونی بڑی ضروری ہے آپ کا سلف کنٹرول ہونا بڑا ضروری ہے اور آپ کا چیرٹی صدقہ دینا بڑا ضروری ہے دوسروں کو معاف کرنا بڑا ضروری ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنے چینل پہ ترجن و بار بتا چکا ہوں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہوگا کیمیکل ایم بیلس اگر آپ وقت پہ نہیں سویں گے وقت پہ کھانا نہیں کھائیں گے دوسروں کو معاف نہیں کریں گے اپنے آپ پہ بس زدیں لگاتے رہیں گے ایکسیسیو موبائل کا استعمال کرتے رہیں گے بیٹھے رہیں گے ہر چیز الٹی پلٹی کرتے رہیں گے تو پھر آپ سوچ لیں سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس صرف تباہی ہے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے انسان اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے ہم برس سے لے کے دہت تک ایک چیز جو ان بیٹوین ہے ہماری ذات کا کنٹرول اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں کہ ہم خود کو کنٹرول کر سکے تو بلیم ہی آپ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہی آپ بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو آپ آپ نے آپ کو بار بار کہتے ہیں وہ آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ اس کی نیورو پروگرامنگ کر دیتا ہے آپ کے بیہیوئرز ویسے ہو جاتے ہیں آپ ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہو ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہو اور پھر آپ نیچرلی اس کو بیلنس کر سکتے ہو کوئی بھی کیمیکل ایمبیلنس ہونے کی ریزنز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا آپ اپنے کیمیکل ایمبیلنس کو ہم کیمیکلز پہ انشاءاللہ ون بائی ون بات کریں گے ویڈیوز میں کہ سیرٹونین جو ہے اگر اس کی دیفیشنسی انسان میں یا اس کا ایمبیلنس ہو چکا ہے انسان میں تو اس کو کیسے بیلنس کر سکتا ہے انسان یہ وہ ویز ہے جو میں نے خود سے سیکھے ہیں میں نے ریسرچی سے سیکھے ہیں میں نے دوسروں کو دوسروں پر ایمبیلنس کر کے دیکھے ہیں سیکھے ہیں کہ یار اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں میرا مقصد میرا خواب کیا ہے کہ یار جیسے میں نے لائف میں ایک عرصہ بہت بڑا عرصہ گمراہی میں گزارا کوئی دیریکشنز نہیں تھی کوئی لائف میں پوزیٹیوٹی نہیں تھی اب میں ہستا ہوں یار کہ میں اتنا بے کوف تھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بڑے اقل مند ہیں اگر میں اقل مند ہوتا تو میں اتنا بڑا عرصہ ایک ہی بے کوفی کرتا رہتا ہے کہ یار مجھے سمجھ جانا چاہیتا ہے کہ یہ چیز مجھے بینیفٹ نہیں دے رہی تو بعض دفعہ جب انسان کی اقل پر پڑے ہوتے ہیں وہ جتنا مرضی اقل مند ہو جائے وہ دیوار میں جا کے لگتا ہے تو میں بھی دیوار میں لگا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ باتیں کرتا ہے یہ باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی کیوں وہ کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہم میند نہیں کرنا چاہتے ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں پکی پکائی مل جائے ہمارے پر ایسے لوگ آتے ہیں جو دو سال سے ہمارے پر فری کوچنگ کے لیے بیٹھے ہیں دو سال سے ابھی ریسنلی ایک ایسے بندے سے بھی بات ہوئی ہے جو بچارہ دو سال سے ویٹ کر رہا تھا فری کوچنگ کے لیے میں نے پوچھا کہ دو سال میں آپ نے کیا گیا کہتا ہے میں صرف ویڈیوز دیکھتا تھا بس تو میں نے پوچھا عمل عمل نہیں کر سکا بس میں ویڈیوز دیکھتا تھا اور میں سوچتا تھا ویڈیوز سے کون ٹھیک ہوتا بھائی یہ تو صرف آپ کو ایک پریکٹس کا ہم سے بتا سکتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے پریکٹس تو آپ نہیں کر رہی ہے نا آپ جب تک پریکٹس نہیں کرو گی کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو یہ جو کچھ بھی آپ کی کیمیکلز ایمبیلنس چھر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں کوئی اور نہیں ہے اب زندگی میں یہ ایمبیلنسز آگئے ہیں تو آپ ان ایمبیلنسز کو بیلنس بھی کر سکتے ہو سیراتونین ایسے پورا کر سکتے ہو آپ لیکن بہت زیادہ کسی بات پر پریشان ہو کچھ بھی ہے خوش ہی نہیں ہو رہی کسی چیز پر تو ایک بار اپنے آپ سے کہو میں خوش ہوں آپ خوش ہو جاؤ گے یقین کے ساتھ کہنا کہہ کے دیکھ لینا میں خوش ہوں اللہ ترہ شکر ہے اللہ ترہ شکر بھی انسان کو پوزیٹیو کر دیتا ہے میں ہر دن کا شروعات اپنے کی اللہ ترہ شکر ہے ہیسے کرتا ہوں نماز کی پابندی کرو اللہ کو کسر سے یاد کرو پھر دیکھو کیسے یہ کیمیکلز جو آپ کو لگ رہے ہیں بڑے بہت بڑے بڑے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یار انسان کی صرف سوچ ہے وہ اپنی سوچ کو بدل دینا تو وہ ہر چیز کو بدل سکتا ہے ہم بہت زیادہ پیسہ دوسروں پہ لگا دیتے ہیں کبھی خود پہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے بھائی آپ کی مین پرڈیکٹ آپ کی ذات ہے آپ کو وقت بھی چاہیے آپ کو اچھا کھانا بھی چاہیے آپ کو اچھے کپڑے بھی چاہیے آپ کو اچھے دوست بھی چاہیے آپ کو گہدرنگ بھی چاہیے آپ کو لوگوں میں بھی آنا ہے جانا ہے آپ کو گھر میں بھی رہنا ہے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے آپ اپنی زندگی کے کی پلئیئر ہو اگر آپ کو ہی نہیں بتا آپ کو کیا کرنا ہے تو پھر کون آپ کو سمجھائے گا کون آپ کو بتائے گا کسی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے اور کوئی جادو کی جپی دے آپ کو اور کہے چل میرا بیٹا اٹھ کوئی نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ایسا کرنے والا تو کیمیکل ایم بیلنس آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے ہی پورا کرنا ہے وقت لگائیں خود پہ میں نے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہوں میں ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں درجنوں بار بتاتا رہتا ہوں خود پہ کام کریں آپ پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے I hope so کہ I hope so کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے chemical imbalance پہ بات کی پھر ہم neurotransmitters پہ بات کریں گے اور neurotransmitters کے imbalance کو کیسے balance کر سکتے ہیں naturally اس پہ بات کریں گے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے بہت خیار کی گیا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ